اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کیا آپ یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام یا حیو یا حیو اس کی فضیلتوں کے بارے میں جانتے ہیں نہیں نا تو اچکیز ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی فضیلتیں بیان کر دیتے ہیں پیارے دوستو اس عمل کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں بارحال آپ لوگوں کے سامنے چند فضیلتیں اس کی بیان کرتے ہیں ذرا آپ لوگ گوھر سے سمجھ لیچے دیکھئے جب بھی ہم کوئی عمل یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ویسے ہی اس عمل کا بھی ایک طریقہ ہے جیسے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں تب آپ خاموش رہیں پاک صاف ہوں بابازو ہوں اس عمل کی یہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو آپ پاک صاف رہیں اور خاموشی کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں پیارے دوستو ہم اکثر اپنے سر درد پیر درد یا پھر پیٹ درد یا پھر ترہ ترہ کے درد ہمارے باڈی میں ہوتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں سے پریشان رہتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے پوری باڈی کے پین سے پریشان رہتے ہوں گے کیا معلوم کس کے کہاں پہ درد ہو رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسا عمل پتہ لگ جائے جس سے آپ کا درد فوراں ختم ہو جائے تو کتنی بہتر بات ہو پیارے دوستو جب بھی آپ کے درد ہو چاہیں وہ باڈی کے کسی بھی حصے میں ہو تو آپ سات مرتبہ یحیو 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 اس طریقے سے پڑھیں اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے یعنی کہ تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں اس کے درمیان میں یحیو 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 سات مرتبہ پڑھیں اس کے بعد تین بار آخر میں درود پاک پڑھیں اور پھر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں یعنی کہ آپ اپنے ہاتھوں پر پھوک لیں اب جہاں پر آپ کے درد ہو رہا ہے تو اس درد والی جگہ پر آپ اپنے ان ہاتھوں کو پھرا لیجئے جیسے کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے اور اپنے سر پہ پھرا لیجئے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے اور پیٹ پر پھرا لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ چند ہی منٹ میں آپ لوگوں کا درد ختم ہو جائے گا اگر یقین کے ساتھ کرو گے تو اور بھی اس اسم مبارک کی الگ الگ فضیلتیں ہیں جیسے کہ جو شخص بھی یحیو یحیو اکیس مرتبہ اثر اور مغرب کے درمیان پڑے گا یعنی کہ اثر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اغزان سے پہلے جو شخص بھی اکیس مرتبہ یحیو یحیو پڑے گا تو وہ انشاءاللہ تبارک وطالہ ہر آفت سے پناہ پائے گا اور جو شخص ایک سو ایک مرتبہ یحیو 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 کسی بھی وقت پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس شخص کے اندر جتنی بھی گندی عادتیں ہوں گی وہ ان سے نجات پائے گا جیسے کہ ترہ ترہ کی عادتیں ہوتیں ہم لوگوں کے اندر جو بہت زیادہ گندی ہوتیں ہم لوگ ان عادتوں سے پریشان رہتے ہیں ان چیزوں کو چھڑانا چاہتے ہیں تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ایک سو ایک مرتبہ آپ یحیو یحیو ضرور پڑھئے یہ عمل آپ لوگوں کے اس کام میں بہت زیادہ کام آئے گا اور جو شخص بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا پھر آپ خود بیمار ہیں تو آپ ایک ہزار مرتبہ یحیو 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 پڑھ کر اپنے اوپر یا پھر کوئی اور بیمار ہے اس کے اوپر دم کر دیں یعنی کہ چاہیں اپنے اوپر پھوک لیں یا پھر جو بیمار ہے اس کے اوپر پھوک دیں انشاءاللہ تبارک وطالہ اگر آپ نے ایسا گیارہ دن تک کر لیا تو آپ ہوں یا پھر سامنے والا انسان جو بیمار ہے وہ ہو ہر طریقے کی بیماری سے نجات پائے گا یہاں تک کہ اگر لا علاج بیماری بھی ہوگی تب بھی اللہ تبارک وطالہ کے حکم سے اسے شفا ملے گی تو پیارے دوستو یہ چند فضیلتیں تھیں اللہ تبارک وطالہ کے نام کی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا جو بھی آپ لوگ عمل کریں ان میں اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے سب آپ کے حق دار بنیے یعنی کہ اس ویڈیو کو آگے بڑھا کر سب آپ کے مستحق بنے اللہ تبارک وطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیو لگا دیئے ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے اور سامنے جی ایت ورلڈک کے آ رہا ہے راؤنڈ راؤنڈ میں اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیچے